اوزم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ السلام علیہ وسلم وعلا آلکا واسحابکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا شیدنا محمد معادل جود والکرم وعلا آلہی و اہل بیدہی و اصحابہی و اولیائی دائمًا عبدہ کثیرًا کثیرًا یا الہم الوحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا سی آپ سب لوگ خیریت سے ہیں اللہ خیریت رکھئے کرو فرمائیں مشکلات حل فرمائیں مراد پوری فرمائیں اور حالات کی اس ماحول میں اللہ آپ کی آپ کی آل اولاد کی آپ کی اعمال ملکت کی عزت و آورو صحیح سلامت خرمائیں اور ایمانی ججبہ اور شور خطا فرمائیں جیسے کہ آپ سن رہے ہیں ابھی سیرتِ حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ پھر ہم اکتصر آل سنتے ہیں مدینہ مناوران میں شیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا آپ کو اپنا نائب بنا کر مقرر کرنا حضرت ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی قیادت میں لشکرِ اسلام نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی تو عیسائیوں نے ان کی بڑی تعداد میں لشکرِ اسلام نہیں دیکھ کر ہتھیار ڈال دیئے اور سلح کی درخواست کی اور خواہش کی کا اور خواہشے کا اظہار کیا کہ مہادہِ امن امیرِ المومدین سیدہ فاروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ راہ رضی اللہ تعالیٰ نے سورتِ حال سے فاروقِ آدم رضی اللہ تعالیٰ نے تو بتایا تو آپ نے حضرتِ عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا من مدینہ منورہ میں حاکی مقر کر کے خود بیت المقدس روانہ ہو گئے اور اس دوران حضرت ابو عبیدہ بن جررہ حضرت خالیب بن ولید یعزید بن عبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ آگئے جب آپ پہنچے تو اور فاروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدہ فاروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو آپ کا لباس بے شمار لباس میں پیبند لگے ہوئے تھے جبکہ ان حضرات کا لباس کنتی تھا تا اس لباس میں انہیں دیکھ کر گذب ناک ہوئے اور فرمایا تم لوگوں نے جلدی اجنبیوں کی شیرت بنا لی اجنبیوں کی شورت بنا لی اور اس طرح سے آپ نے ڈاٹا اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں داخل ہوئے تو آپ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبیدہ بن ذراح رضی اللہ تعالیٰ آپ کی فرمائش آزان جس زمانہ نبوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی اور روتے روتے اہل اسلام کی ہشکیاں بن گئیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فاروق آزام رضی اللہ تعالیٰ ملوی ہے کہ نماز سے پاری ہو کر بیٹھ جاتے اگر کسی کو کچھ ضرورت کا مسئلہ ہوتا تو پوچھتا ورنہ پھر تھوڑی دیر بیٹھ کر آپ گھر واپس تشریف لاتے میں نے یعنی حضرت یرفان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا معاملہ ہے کہ اس دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف لائے اور ہم سب مل کر سیدنا فاروق آزام رضی اللہ تعالیٰ کی خبرت میں بیٹھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مال کثیر سامنے رکھا عزت عثمان غنی اور عزت یرفا رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا یہ مال تم لے لو کیونکہ تم دونوں اہل مدینہ میں سب سے زیادہ کثیر مال بکتے دو تم دونوں یہ مال آپس میں تقسیم کر دو اور جو بچ جائے وہ مجھے لوٹا دو عزت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنی تو آپ گھرنوں کے بل بیٹھ گئے اور ہاتھ جھوڑ کر کہا سبحان اللہ یہ آپس میں لوگوں کی محبت تھی ہاتھ جھوڑ کر یہ مال اس وقت اللہ کے پاس نہیں تھا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ اس طرح بیٹھ گئی عزیزی سے تو فاروق عاظم نے فرما کہ اے اجمان اس وقت مال اللہ کے پاس نہیں تھا جب محمد رسول اللہ اور ان کے صحبہ خال اور ہڈے گھن کر پانی میں گھول کے پیتے تھے اور کھاتے تھے میں نے عزیز کیا بشک یہ مال تب بھی اللہ کے پاس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی یہ حیات اور یہ مال بھی آپ کے زمانے کا یہ فتح کے بعد حاصل ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تو آپ بھی اسے اپناتے اس لیے کہ آپ بھی خاتے دوسروں کو بھی خلاتے اور اس طرح سے لوگوں کی خدمت کر کے آپ خوش ہوتے اور اللہ بھی اس عمل سے خوش ہوتا یہ بات سنگھ کہ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ اس درد کے ساتھ روئے اور پھر سب لوگ رونے لگے آپ اتنا روئے کہ ایک دوسری پسلیاں ایک دوسرے میں تخلیم دینے لگی ہچکیاں بن گئی یہ یہ آپس میں محب یہ اخلاق یہ ایک دوسرے کی ہمدر رسی اور آج ہمارے زمانے میں تو کوئی ترقی پر آیا ہو تو ٹانگ کھیسنی کی بات جرانے کی بات اور معلوم ہو نہ ہو فوراں مختان لگانے کی بات شروع کر دیتا یہ ایک نمبر کا لگتا ہے یہ دو نمبر کا لگتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے ہاں سے آیا ارے اللہ دیتا ہے تو بندے کو بے حساب دیتا ہے وہ رازق ہے اور رحیم کریم ہے کسی بھی دیتا دیتا ہے جب آپ کا وسال یعنی آپ کی شہادت سے پہلے آپ نے چھے صحابیوں کو بلایا اور ان چھے میں سے فرمایا میری شہادت میرے مرنے کے بعد آپ چھے میں سے کوئی ایک اپنے میں سے اپنے آپ کو خلیفہ مقرر کر لے اور ان میں حضر سیدنا عبداللہ بن عباس تھے حضر سیدنا جعفر تھے حضر سیدنا عثمان گنی تھے حضر سیدنا علی مرتزا تھے حضر طلحہ بن عبداللہ تھے اور حضر ربیر بن العوام تھے اور پھر حضر عبدالرحمن بن عوف اور حضر شعب بن وقاس رضی اللہ تعالی نو کو بھی بلایا تھا اور کہا تھا کہ یہ خلافت کا عمل تمہارے حوالے کرتا ہوں اپنے وسال کے بعد تم سب ایک دوسر سے راضی ہوگا ایسے شخص کو چننا جو خلیفہ کی لائق ہو پھر سب لوگوں نے حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالی پسند فرمایا اور آپ تسرے خلیفہ ہوئے منصب خلافت کے لئے تو بشارت رسول اللہ پہلے سے دے دی تھی حضرت انص بن مالک رضی اللہ تعالی مرحی ہے فرما رسول اللہ ایک باغ میں تشریف فرما دی اور میں اس وقت نبی پاک صلی اللہ کی ہم و راہ تھا اس دوران کوئی آیا اور اس نے دروازہ باغ کا کھٹ کھٹ آیا تو آپ نے فرما یا اے انص جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی خوش خبری دو اور خلافت کی خوش خبری دو خلافت بھی اس کے لئے ہے حضرت سیدنا انص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں دروازہ میں کھولا تو سب سے پہلے سیدنا ابو پاک صدیق رضی اللہ تعالیٰ دروازے پہ موجود تھے میں نے جنت کی بشارت سنائے اور ساتھ خلافت کی بھی بشارت سنائے انہوں نے اللہ کا شکر کیا حضرت انص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹ کھٹایا گیا تو پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حاضری میں پھر مجھے حکم دیا کہ جاؤ انص دروازہ خورو اور آنے والے کو بشارت دو کہ وہ جنتی ہے اور انص من مالی فرماتے جب میں دروازہ جب میں دروازہ کھولا تو دیکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر موجود تھے میں نے انہیں بھی جنت کی خوش خبری سنائی اور بتایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے بعد آپ خلیفہ بنیں گے آپ کو خلافت بھی ملے گی وہ بھی آپ کی بشارت ہے اور میں نے سنائی پھر حضرت عنص رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشرف فرماتے کچھ نور والی قرآن والی باتیں اللہ والی ہو رہی تھی اللہ کی کہ پھر دروازے کی آواز آئیں تو پھر آپ نے حضرت عنص بن مالک سے فرمایا جاؤ اور دروازہ کھولو اور آنے والے کو میری طرف سے بشار دو وہ بھی جنتی ہے اور اس کے حق میں بھی خلافت ہے وہ بھی خلیفہ ہے سبحان اللہ حضرت عنص بن مالک فرما دے کہ جب میں دروازے کی پاس مہچا اور دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی تو میں نے آپ کی بشارت دی کہ خوش ہو کہ آپ کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے اور ساتھ ساتھ خلافت کی بھی بشارت دی ہے پہلے صدی کی اکبر پھر عمر فاروق پھر آپ کو خلافت نصیب ہوگی پھر آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹ کھٹایا گیا پھر آپ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور دروازہ کھولو اور آنے والے کو میری طرف سے بشارت دو وہ بھی جنتی ہے اور اسے بھی خلافت ملے گی اور وہ بھی خلیفہ بنے گئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب میں دروازے کے پاس پہنچا تو علی کو دیکھا سبحان اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سلام کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہوگی رضا خداوندی سب سے بڑی نعمت ہوگی زیارت خداوندی کسی نیک عمل کے بدلے میں نہیں ہوگی اللہ کی رحمت اور ہمارے امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی دعاوں سے ہوگی اللہ تعالیٰ کی زیارت دنیا میں کیوں نہیں کرے جاتی فرش سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے کرتے ہیں فرش سے قیامت کے دن زیارت کریں گے انبیاء علیہ سلام اولیاء اور شہدہ حضرات کی زیارت ہوگی جنت کی جنتیوں اور دوزگیوں سے ملاقات ہوگی دوزگیو دوزگیو دوزگیو